کہ دونوں کے نیوز پیپر مزرات سے چنہی سے جو صبح پانچ بج کے دس منٹ پہ انٹین ایر لائنز کی فلائٹ چنہی سے بومبے آتی تھی تب ہی ممبئی کو بومبے بولا جاتا تھا اس میں دونوں کے لیے تین چار تمل بھاشا کے نیوز پیپر تھے جو ہیں وہ اسپیشلی اس فلائٹ میں آتے تھے اور وردہ بھائی کا ایک آدمی روز ایرپورڈ پہ جا کے وہ انٹین ایر لائنز کے سٹاپ سے نیوز پیپر کلیکٹ کرتا تھا اور ایک سیٹ اپنے پاس وردہ راج کو دے دیتا تھا اور دوسرا سیٹ جو ہے وہ پیڑل روڈ پہ حاجیم دستان کے بھگلے پہ پہنچایا جاتا تھا اور یہ دونوں حاجیم دستان اور وردہ راجن نیوز پیپر پڑھنے کے بعد گھنٹوں فون پہ باتیں کرتے تھے کہ ہماری سٹیٹ میں کیا ہو رہا ہے اپنے سٹیٹ کی پولیٹکس کے اوپر لوگوں کے اوپر وہاں کی پولیسیز کے اوپر پلینک کے اوپر یہ ممبئی میں بیٹھ کے ایک بدماش اور ایک سمگلر یہ باتیں کیا کرتے تھے کہ ہماری سٹیٹ میں کیا ہو رہا ہے وردہ راجن نے اور حاجیم دستان جو نیوز پیپر مدرہ سے مگاتے تھے تو ان کو لگا کہ ایسا ہم تو مگوا لیتے ہیں پیسے والے لوگ ہیں ہمارے پر سورسز ہیں رسورسز ہیں یہاں تو لاکھوں تملین لوگ رہتے ہیں جن کو تمل بہتشاہ کے علاوہ کچھ آتا نہیں ہیں ان کے لیے بھی نیوز پیپر ہونا چاہیے تو دونوں نے پیسہ کٹھا کر کے پول کر کے ایک سائنکولی بڑا ایریہ میں ایک وردہ راجنگر وردہ بھائی نے بنایا تھا اپنے نام سے اس میں بہت بڑا ایک پلوٹ کالی تھا وہاں پہ پرنٹنگ پریس لگائی گئی اور اس میں ایک نیوز پیپر سٹارٹ کیا گیا تمل کا اس کا نام رکھا گیا مراتیا مراسو وردہ راجنگر مڑلیار وردہ بھائی کا ٹکراؤ ممبئی پلیس سے اور مہاراستہ سرکار سے بہت بڑھ گیا تو اس نے کہیں باتوں باتوں میں حجیمستان کو بولا کہ دیکھو یار اگر میں پہلے مر گیا تو میری ایک آخری اچھا ہے کہ مجھے ممبئی میں دفنایا جائے کیونکہ میری کرم بھومی جو ہے وہ ممبئی رہی ہے تو حجیمستان نے ممبئی سے انڈین ائر لائنز کا ایک سپیشل پلین ہائر کیا چارٹر کیا آنے جانے کا کرایا دے کے پورے دن کے لیے تو یہاں سے جو کچھ قریبی جو لوگ تھے حجیمستان کے جن میں کھاجہ تھا پرمیشور تھا پلو استاد تھا مہندر ویج تھا ان کو ساتھ میں لے کے اس جہاز میں پانچھے آدمی لے کے حجیمستان مدراز گیا وہاں سے وردہ راجن کی باڈی جو تھی وہ سٹریچر پہ لکھ کے لگا کے اس جہاز میں واپس بومبے لے کے آئے اور وہ بومبے مٹھوں گا جو تیلنگ لین میں جو وردہ راجن کا گھر تھا وہاں پہ باڈی لائی گئی اور اس کے اوپر جو تمل اس دن کے جو تمل نیوز پیپر تھے جن میں وردہ راجن کے مرنے کی خبریں چپی تھی وہ اکبار اس باڈی کی اوپر رکھے گئے اور اس کے ساتھ وردہ راجن کا جو انتم سنسکار تھا وہ ممبئی میں کیا گیا دوستو ایک اور مگلوار اور ایک اور انڈرولز سے جڑے کسے کہانیاں کا دور آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے ہفتے ہم نے حاجی مستان کے کچھ کسے کہانیاں سنائی تھے آپ کو ان سنے ان کہے اور بہت سے ہمارے سننے والوں کے ہمیں میسیجز آئے کچھ لوگوں نے فون بھی کیے کچھ لوگوں نے واتس اپ پہ میسیج بھی بھیجے کہ ہمیں تھوڑا سا حاجی مستان کے بارے میں کچھ اور باتیں بتائیں جیسے حاجی مستان اور کریم لالا کے رشتے کتنے اچھے تھے اور انڈرولز میں اس سمیں اور بھی کئی نامچین ہستیاں تھی اس فیلڈ کی ان کے ساتھ ان کے رشتے کیسے تھے کچھ نئی باتیں آپ سننا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو جروع سنائیں گے لیکن آپ بھی مت بھولئے گا کہ یہ چینل جو آپ کے لئے ہم نے بلجید پرمار پر یو شروع کی ہے اس کو آپ سبسکرائب کرتے رہیے اچھا رسپونس آ رہا ہے پچھلے کچھ دنوں سے اس کو جاری رکھئے اپنے کمنٹس جیسے ابھی لوگوں نے بھیجے اور ان کو پڑھ کے سمجھ کے ہم نے ایک اور اپیسوڈ بنانا ہاجی مستان سے جڑے قصوں کا سوچا تو آپ آگے کیلئے بھی ہمیں اپنے کمنٹس آپ کے اپنے خیالات بھیجتے رہیے اور اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے تاکہ جیادہ سے جیادہ لوگوں تک ہم بھی پہنچیں آپ بھی پہنچیں تو بات چلی تھی ہاجی مستان کریم لالا کی دوستی کی ایک تیترا سخش بھی تھا جو ان دونوں کے سمجھے پہ ہاجی مستان کریم لالا کے تھوڑا سا ریٹائر ہونے کے ٹائم پہ جو ممبئی کا نیا کھنگ بنا اس کا نام تھا بردہ راج المنہ سوامی مڈلیار یہ بیسیکلی تمل نادو کے رہنے والے تھے اور ہاجی مستان بھی تمل نادو کے رہنے والے تھے اور ان کی دونوں کی دوستی اسی لیے تھی کہ دونوں کی بھاشا ایک تھی دونوں تمل بولتے تھے بہت سے لوگوں کو یہ ایک مس انفرمیشن ہے گلت فہمی ہے کہ ہاجی مستان کہیں کانپور سے ممبئی آئے تھے وہ یوپی والے تھے وہ یوپی والے نہیں تھے نہ ممبئی والے تھے وہ تمل نادو کے رہنے والے تھے اور کمال کی بات ہے کہ نہ تو ہاجی مستان کو کو کوئی اور بھاشا آتی تھی سوائے تمل کے نہ آجی مستانو نہ وردہ رجن مڈھلیار کو آتی تھی نہ آجی مستانو دونوں تمل کے پیپر نیوز پیپر صبح پڑھتے تھے اور مزے کی بات یہ ہے کہ دونوں کے نیوز پیپر مزرات سے چنائی سے جو صبح پانچ بج کے دس منٹ پہ انٹین ہنلائز کی فلائٹ چنائی سے بومبے آتی تھی تب ہی ممبئی کو بومبے بولا جاتا تھا اس میں دونوں کے لیے تین چار تمل بھاشا کے نیوز پیپر تھے جو ہیں وہ اسپیشلی اس پلائٹ میں آتے تھے اور وردہ بھائی کا ایک آدمی روز آئرپورڈ پہ جا کے وہ انٹین ایر لائنز کے سٹاپ سے نیوز پیپر کلیکٹ کرتا تھا اور ایک سیٹ اپنے پاس وردہ راج کو دے دیتا تھا اور دوسرا سیٹ جو ہے وہ پیڈل روڑ پہ حاجی مستان کے بھگلے پہ پہنچایا جاتا تھا اور یہ دونوں حاجی مستان اور وردہ راجن نیوز پیپر پڑھنے کے بعد گھنٹوں فون پہ باتیں کرتے تھے کہ ہماری سٹیٹ میں کیا ہو رہا ہے اپنے سٹیٹ کی پولیٹکس کے اوپر لوگوں کی اوپر وہاں کی پولیسیز کی اوپر پلیننگ کی اوپر یہ ممبئی میں بیٹھ کے ایک بدماش اور ایک سمگلر یہ باتیں کیا کرتے تھے کہ ہماری سٹیٹ میں کیا ہو رہا ہے آگے کیا کرنا چاہیے تو یہ باتیں بڑی عجیب لگتی ہیں جب ہم سوچتے ہیں کہ انہوں کا کام کچھ اور تھا اور کرتے کچھ اور تھے اور بہت بڑے لیول پہ تمیل نادو کی پولیٹکس کو حاجی مستان اور وردہ راجن مڈلیار وہاں پہ کنٹرول کرتے تھے پولیٹکس اور کوئی اس میں کوئی حرانی کی بات نہیں ہے جب تمیل بھاشا میں وردہ راجن مڈلیار پہ فلم بنی جس کا وردہ راجن کا رول کاملہ حسن نے کیا تھا تو وہ سپر ڈیوپر ہٹ تھی اس زمانے کی تمیل بھاشا میں اور اسی کا ریمیک جب ہندی میں بنا دیوان تو فیروز کھان نے وہ رول کیا تھا اور فیروز کھان اس فلم سے بہت ہٹ ہوا تو یہ ایک انڈر ورلڈ کی فگرز کا اس زمانے میں فلم بننا اور فلموں کا سپر ہٹ ہونا یہ اپنے آپ میں اس بات کا پرتیق تھا ایک گواہی تھی کہ انڈر ورلڈ کے فگر جو ہیں وہ عام لوگوں میں کتنے مقبول کتنے مشہور کتنے حرمن پیارے ہوتے ہیں میں مقاول سے بولا کرتا ہوں تو یہ دوستی اسی ٹائم پہ حاجی مستان پہ کچھ فلم بنی اسی ٹائم پہ کریم لالا پہ بنی جو ایک بہت بڑا جو پران صاحب نے گانا گایا تھا ایک فلم میں یار یا ایمان میرا یار میری زندگی وہ پورا گانا جو ہے اس میں گیٹ اپ پورا کریم لالا کے لیے ہوا تھا کریم لالا اس قسم کا گانا ایک پشتوں میں اپنی بھادشاہ میں گایا کرتے تھے پتھانوں کے فنکشن میں وہاں سے وہ جو دھونتی ٹیون وہ پک اپ کر کے اور وہی گیٹ اپ جو ہے وہ پران صاحب نے کیا اور وہ گانا بھی سوپر ہٹ ہوا ان کی دوستی باتیں کر رہے تھے ہم تو کہیں باتیں کرتے کرتے جب وردہ راجنم بڑلیار وردہ بھائی کا ٹکراؤ ممبئی پلیس سے اور مہاراشتہ سرکار سے بہت بڑ گیا تو اس نے کہیں باتوں باتوں میں حجیمستان کو بولا کہ دیکھو یار اگر میں پہلے مر گیا تو میری کاخری اچھا ہے کہ مجھے ممبئی میں دفنایا جائے کیونکہ میری کرم بھومی جو ہے وہ ممبئی رہی ہے میں تو بچپن میں تمہل نادو سے بھاگ کے آگیا تھا آپ کی طرف اور یہاں پہ میں چاہتا ہوں کہ میرا جو اکتم کاریا کرم ہے وہ ممبئی میں ہو مروں میں کہیں بھی تو بات کہیں نہ کہیں حجیمستان کے دلو دماغ میں بیٹھی ہوئی تھی اور وہی ہوا جب ممبئی پلیس کا پریشر اتنا بڑا اور وردہ راجن کو ممبئی چھوڑ کے تمہل نادو جانا پڑا چا نہیں جانا پڑا وہ وردہ راجن کیلئے بہت بڑی ایک ٹھیز تھی وہ آدمی جس کا ڈریکٹ اپروچ اس جمانے کی پرائیمنیس سندھرا گھندی تک تھی میں آپ کو بتا دوں ایک دہرابی ایریہ ہے جہاں سے وردہ راجن نے اپنا جو کرائیم کا کیریئر شروع کیا تھا اس میں مجورٹی اور پاپولیشن جو تھی وہ تمہل لوگوں کی تھی اور جب دہرابی کا ری ڈیولیمنٹ کرنے کا پلان آیا اور میں ہرانی ہوتی کہ آج تک وہ ری ڈیولیمنٹ پلان لگو نہیں ہو سکا دہرابی میں آج بھی اسے بحث چل رہیے اس کی شروعات وردہ راجن نے کی تھی اندرا گاندی کو بھلایا گیا دہرابی میں بہت بڑا فنکشن کیا گیا اس سمیں کہ جو کاغرس کے جنرل سیکریٹری تھے آلیڈیا کاغرس پارٹی کے مسٹر جی کے موپنار وہ بھی تمل نادو کے تھے اور موپنار اور وردہ بھائی دونوں بھائی بنے ہوئے تھے آج کہیں ہم جب بات کرتے ہیں کریمینال پلٹیکل نیکسز کی یہ نیکسز ساج کا نہیں ہے یہ نیکسز تب بھی تھا وردہ راجن ایک ہارڈ کوڈ کریمینال انڈر ورڈ ڈاؤن اور اس کی اندرہ گاندی تک پہنچ کس کے تھو موپنار کے تھو اور وہ ہوا فنکشن اس کے بعد اندرہ گاندی کا مرنا راجیب گاندی کا پرائیم نیسٹر بننا اور پھر موپنار تین چار سال کے بعد راجیب گاندی کو دوبارہ پھر لے کے آیا دھراوی میں کہ آپ کی ماں نے ہمارے سطح پرامس کیا تھا اس کو ریلومن کرنے کا اور دھراوی کی سٹیج پہ موپنار بھی بیٹھا تھا وردہ راجن بھی تھا اور عجیب گاندی نے ایک سو کروڑر روپے کا پیکج اُس زمانے پہ کے اندر سرکار سے دیا دھراوی کو لیکن وہ آئے تک بھی پورا نیو سکک ہے اتنے بڑی پہنچ رکھنے والے آدمی کو جب ممبئئی پلیس اُس کے سٹرونگ گول سے اکھارتی ہے اُس کو ممبئئی چھوڑ کے مدراز بھاگنا پڑتا ہے اور بھاگا بھی کس گاڑی میں وہ بڑی انٹریسٹنگ سٹوری ہے وہ ایم جی آر کی تبھی سرکار تھی تمل لادو میں تو ممبئئی کی جو گاڑیوں کی جو سیریز ہوتی ہے جیسے ہمارے ممبئئی میں آج کا لیم بچ zero ون پنجاب میں پی بی zero ون آگے آگے چلتا رہتا ہے تو اس تائم پہ ممبئئی میں ایسی سیریز نہیں کیوں پرانے چلتے تھے اس میں ایک سیریز آئی سی ایم جی آر تو بردہ راجن نے ایم جی آر 1902 تھا تو بردہ راجن نے گاڑی کری دی ایم جی آر 1902 وہ گاڑی لے کے یہاں سے تم لڈو گیا وہ گاڑی جا کے ایم جی آر کو گفٹ کیا ایم جی آر بہت خوش ہوا کہ میرا نام اور میری برت جو ڈیٹ آب جو ڈیر آب برت ہے اس کا نمبر لے کے جا آدمی آیا جانتا تو پہلے ہی تھا تو اس نے اس کو پوری پرٹیکشن وہاں پہ دی پر جو اندر سے وردہ راجن جو ٹوٹ چکا تھا کہ میں اتنا بڑا آدمی جیس سے دنیا تھر تھر کامتی تھی اس کو موبئی پلیس نے بھگا کے اس کو مدرس واپس بھی دیا اس کے دل میں کہیں وہ بہت بڑا صدمہ بیٹھا اور اس ہی صدمے سے وردہ راجن مدرس میں مر گیا لیکن وہ بات حاجی مستان کو یاد تھی کہ میں نے اپنے دوست کے ساتھ پرامس کیا تھا کہ تیرا آخری قراء کرم جو ہے وہ میں ممبئی میں کر ہوا تو حاجی مستان نے ممبئی سے انڈین ائر لائنز کا ایک سپیشل پلین ہائر کیا چارٹر کیا آنے جانے کا قراء دے کے پورے دن کے لئے تو یہاں سے جو کچھ قریبی جو لوگ تھے حاجی مستان کے جن میں کھا جا تھا پرمیشور تھا تلو استاد تھا مہندر وج تھا ان کو ساتھ میں لے کے اس جہاز میں پانچ آدمی لے کے حاجی مستان مدراز گیا وہاں سے وردہ راجن کی باڈی جو تھی سٹریچر پہ رکھ کے جہاز میں واپس بومبے لے کے آئے اور بومبے مٹھوں گا جو تیلنگ لین میں جو وردہ راجن کا گھر تھا وہاں پہ باڈی لائی گئی اور اس کے اوپر جو تمل اس دن کے جو تمل نیوز پیپر تھے جن میں وردہ راجن کے مرنے کی خبریں چپی تھی وہ اخبار اس باڈی کی اوپر رکھے گئے اور اس کے ساتھ وردہ راجن کا جو انتم سنسکار تھا وہ ممبئی میں کیا گیا یہ ان کی انڈرورڈ کے ڈانز کی بک سباغلرز کی جیسے ہم نے پچھلے اپیسوڈ میں آپ کو بتایا تھا جب حاجی مستان کو کچھ لوگوں نے ڈاکس میں پیٹا جن سے ڈر کے اس کو باہر سے قاتل مگوانے پڑے اس کا بطلہ کریم لالا نہیں لیا تھا تو کریم لالا کے مرنے کریم لالا کے کمزور ہونے کے بعد حاجی مستان کی مدد دوسرا انڈرورڈ وردہ بھائی کرتا رہا یہ ان کی آپس ہی ایک رشتہ گولی کا نہیں تھا ان کا ایک تیار بھائی بولی کا رشتہ بھی تھا یہ انڈرورڈ جو ہے یہ اس طرح سے آپس میں گھول مل کے رہتے ہیں کہ ان کا نقصان نہیں ہو آگے تو یہ تینوں کی دوستی تھی بہت بار تینوں یہ لوگ میں نے بہت بار دیکھ دیکھا جم آلیڈن میں بھی تھا پارٹیز ہوتی تو تینوں ساتھ میں بیٹھتے تھے پرکاش میرا کی فلم کا جب بھی مہور تو ہوتا تھا تو یہ تینوں مہا ہوتے تھے امتاب بچن کی کسی فلم کا مہور تو ہوتا تھا تو سب سے پہلے بردہ راجن پہنچتا تھا اور بردہ راجن جب اپنی گنپتی کی پوجا کرتے تھے لارڈ گنپتی کی تو سب سے پہلا مہمان امتاب بچن ہوتا تھا تو یہ ان کے آپ سے رشتے تھے اور لوگ یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ بردہ راجن کا بہت بڑا ہاتھ ہے کیونکہ اس کے پہلے امتاب بچن کی نائن فلم ایک لائن سے فلاپ ہو گئی تھی اور کوئی پروڈیوسر ڈریکٹر اس کو لینے کو تیار نہیں تھا جب بردہ راجن نے دکھل دیکھ امتاب بچن کو دس پی فلم دلائی اور وہ ہٹ ہو گئی تو یہ بہت سے کہانیاں ہیں انڈر ورل کے اور ایک بات آپ کو اور بتا دوں بردہ راجن نے اور حاجی مستان جو نیوز پیپر مگاتے تھے تو ان کو لگا کہ ہم تو مگوال لیتے ہیں پیسے والے لوگ ہیں ہمارے پر سورسز ہیں یہاں تو لاکھوں تمہلین لوگ رہتے ہیں جنہوں کوئی تمہل بہشاہ کے علاوہ کچھ ہاتھا نہیں ان کے لیے بھی نیوز پیپر ہونا چاہیے تو دونوں نے پیسہ کٹھا کر کے پول کر کے ایک سائن کولی بڑا ایری میں ایک وردہ راج بھائی نے بنایا تھا اپنے نام سے اس پہ بہت بڑا ایک پلوٹ کھالی تھا وہاں پہ پرنٹنگ پریس لگائی گئی اور اس میں نیوز پیپر سٹارٹ کیا گیا تمہل کا اس کا نام رکھا گیا مراتیا مراسو تو مراٹی میند مہاراشتر میں مراسو تمہل کا ورڈ ہے کہ مہاراشتر میں تمہل نیوز پیپر اس کا نام مراٹیا مراسو تو یہاں سے تمہل کا نیوز پیپر شروع کر دیا وردہ بھائی نے مل کے تاکہ تمہل لوگوں کو نیوز پیپر مزرات سے نہیں مگانا پڑے تو یہ کچھ قصے کہانیاں انڈرور کے لوگوں کی ان کے آپ سی رشتوں کی اگلے مغلوار کو پھر اس ہی قسم کے اور قصے لے کے آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے تب تب تک کیلئے آپ کا شکریہ دنیوار اور چینل دیکھتے رہیے اور دوسرے لوگوں کو بھی دکھائیے شکریہ